آپ کو بتائیں گے کہ احرام باننے کا کیا طریقہ ہوتا ہے احرام کے لیے دو بغیر صلی ہوئی چادریں آپ استعمال کریں گے ایک چادر آپ اوپر روڑ لیں گے اور دوسری چادر تہبت کے طور پر آپ استعمال کریں گے اس چادر کو باننے کے لیے آپ پہلے اس حصے کو پہلے اس کے دونوں حصے کو اس چادر کے آپ بلکل متوازی یعنی برابری کی بنیاد پر ملا لیں گے اور ملانے کے بعد آپ یہ کام کریں گے کہ یہاں سے پہلے اپنے دونوں پاؤں اپنی جسامت سے تھوڑے سے زیادہ کھول لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسی احرام کی حالت میں آپ کو تواف بھی کرنا ہے صحیح بھی کرنا ہے نمازے بھی پڑھنی ہے اس میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی پہلے آپ اپنی دونوں پاؤں کو اپنے جسامت سے تھوڑے سے زیادہ کھول لیجئے اور اس چادر کو برابر حصوں میں یہاں سے پکڑ لیجئے اس کے بعد اپنے ایک حاصل سے اس چادر کو یہاں سے پکڑیے اور اپنی جتنا بھی آپ جتنا ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے اور اس کے بعد اس چادر کو یہاں لے کر آئیے یہ حصہ آپ نے پکڑا ہوا تھا اس کے بعد آپ اس حصے کو یہاں سے دوبارہ فول کر کر اس طرح کے شامل کر لیجئے اور اس کے بعد اوپر سے فول کر دیجئے جب آپ اس کو اوپر سے فول کر دیں گے تو اب نہ آپ کو کسی بیلٹ کی ضرورت رہے گی اور نہ کسی اور قسم کی اور یہ آپ کا احرام آپ کے لیے آپ کا سطر بھی ڈھک دے گا اور تمام چیزوں کے لیے آپ کو چلنے پھرنے میں بھی بہت آسانی آپ کو محسوس ہوگی تو یہ احرام باندھنے کا طریقہ ہے